جہاں مصیبت اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایسے میں اگر کوئی رہاکیر ہماری مدد کو آگے آ جائے تو اسے بھگوان کا بھیجا ہوا دوتھ ہی سمجھا جائے گا ورطمان میں کورونا مہاماری کے کارن بنے حالاتوں میں لوگ ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے ہیں ایسے میں اپنی جان کی پروان نہ کرتے ہوئے خطرناک زون بنے جلا اسپطال میں سماسیوی سندیب سراغوی نے پہنچ کر آگ سے جھل سے ویکتی کا حال چل جانا بلکی ان کی آرطک روپ سے مدد بھی کی مہانگر نیوازی ویاباری سندیب سراغوگی ان دنوں سماسیوہ کے چھیتر میں ایک اُبھرتا ہوا نام ہے آج سبہ سندیب کو سوشنا ملی کی ساغر گیٹ نیوازی جے پرکاش ساہو آگ سے گمبی روپ سے جھلز گئے ہیں اور جلا اسپطال میں انہیں بھرتی کرائے گیا ہے جن کی آرطک استطیق بہت خراب ہے سندیب نے بینا دیر کیے ہوئے جلا اسپطال کا رکھ کیا اور پھر بھرتی مریض کے پاس پہنچے اور ان کا حال چال جانا جے پرکاش کے بیٹے کو انہوں نے ہر سمباب مدد کا وعدہ کیا اور موقع پر ہی آرطک مدد کرتے ہوئے انہیں علاج کے لیے دھن اپلبد کرائیا سندیب نے کہا کہ اگر آگے بھی کوئی مدد کی آوشکتہ ہو تو میرے گھر چلے آنا سوچنے والی بات ہے کہ لوگ شوشل میڈیا پر گوھار لگا کر مدد مانگتے ہیں تو وہیں سندیب شراب بھی جیسے سماس سیوی بھی ہیں جو گریب اور نردن لوگوں کی مدد کے لیے خود ہی آگے آ جاتے ہیں سب سے بڑی بات کی جلہ اسپطال میں جانے میں لوگ اس سمیں کترہ رہے ہیں کیونکہ کورونا کا کترہ دیکھتے ہوئے لوگ وہاں جانے سے بچ رہے ہیں ایسے میں سندیب نے اسپطال پہنچ کر نہ کیول مانفتہ کی مثال قائم کی بلکہ آگے بہت کچھ جانسی کی جنتہ کو اور جن پرتی ندیوں کو سندیش بھی دیا سندیب کے جن دن پر اس سہرانی کار کو کرنے کی چرچائیں شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہیں جانسی سے سمباداتا منیش علی کے ساتھ برجیش پریہار کی ریکپورٹ